حدیث نمبر 3774 حضرت بشیر بن یسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بعض صحابہ قرام سے روایت کرتے ہیں جو ان کے گھر میں رہتے تھے ان میں حضرت سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں یہ فرماتے تھے کہ تازہ خجوروں کی چوہاروں کے عوض بائی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یہ سودھ ہے اور یہی مذابنہ ہے البتہ آپ نے بائیس بائی اوریا میں اجازت دی ہے کہ خجور کے ایک درخت یا دو درختوں کی خجوروں کے گھر والے چوہارے دے کر خرید لیں